اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کا نام جم ہوتا ہے اسے اس کے ٹیچر بہت مار رہے ہوتے ہیں تب ہی جم ٹیچر سے کہتا ہے کہ انہیں مارنا نہیں آتا ٹیچر جم سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اگلی صبح ہم اسی کو پھر سے شروع کریں گے وہ اپنے تین دوست پیدرو مکی اور نیوٹرن کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے یہ چاروں بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر سمیں ساتھ ہی بتاتے ہیں یہ سبھی سموکنگ کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے نہیں تھے وہ کپڑے پر تینہ ڈال کر اسے سمیل کرتے ہیں جس سے انہیں نشا ہوتا ہے جم باسکٹ بول کھیلنے میں بہت اچھا ہوتا ہے جم کے سکول کے باسکٹ بول کی ٹیم کا دوسرے سکول کی ٹیم سے میچ ہوتا ہے جم میچ میں اچھا کھیلتا ہے اور ٹرافی جیت لیتا ہے میچ کے دوران جم کا دوست پیدرو دوسری ٹیم کے لڑکوں کے قیمتی سمان اور پیسے چورا لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب چاروں ایک ریسٹرن سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو دوسری ٹیم کے لڑکے آ کر انہیں بولتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کا سمان چورا لیا ہے جسے سن کر جم اور اس کے دوست لڑنے لگتے ہیں وہ چاروں ان لوگوں کو پیٹ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد ہم جم کو ایک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں وہاں وہ اپنے دوست باوی سے ملنے جاتا ہے جسے پچھلے دو سالوں سے بلڈ کینسر ہوتا ہے جم اور باوی تین سال کی عمر سے ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے وہ ہر کام مل کر کیا کرتے تھے باوی جم کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے اور وہ باسکٹ بال بھی بہت اچھا کھیلتا تھا جم چاہتا تھا کہ باوی جل سے جل ٹھیک ہو جائے جم باوی کو ایک شپ شو دکھانے لے جاتا ہے جو باوی کو بلکل پسند نہیں آتا اس کے بعد وہ باوی کو باپس ہاسپٹل میں لاکر چھوڑ دیتا ہے اور جم باسکٹ بال کے علاوہ پویٹری لکھنے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ اکثر اپنے خیالوں کو شائری کے لپ میں لکھا کرتا تھا کچھ دنوں بعد باوی کی موت ہو جاتی ہے جم جب اسے دیکھنے جاتا ہے تو باوی کا شریر ککال جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے مانو جیسے باوی 17 کا نہیں 70 سال کا ہو جم یہ دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اسے بھروسہ تھا کہ باوی ٹھیک ہو جائے گا پر ایسا نہیں ہوتا جس کے بعد جم اندر سے پوری طرح سن پڑ جاتا ہے اس کے باقی کے تین دوستوں کو باوی کی موت سے بلکل فرق نہیں پڑتا پھر جم ایک بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ انجیکشن سے ہیروین کا نشا کرتے ہوتے ہیں جم ان سے ہیروین لے کر خود بھی نشا کر لیتا ہے اب جم کو کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھولوں کے بگیچے میں بھاگ رہا ہو اس کی دنیا اچانک سے خوبصورت ہو جاتی ہے جم کی ماں اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ انہیں یہ بول دیتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا وقت کے ساتھ جم اور اس کے دوست نشے کے عادی ہو جاتے ہیں شروعاتی دنوں میں جم اور اس کے دوست ہفتے میں ایک یا دو دن ہی ہیروین لیا کرتی تھی لیکن وہ اب ہر روز نشے میں ڈوبے رہتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہیروین خرید سکے پر انہیں نشے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ چوری کرنے لگتے ہیں ایک بار وہ ایک بڑیا سے اس کا پرست چرا کر بھاگ جاتے ہیں جم کا ایک دوست اس بڑی عورت کو پیٹنے بھی لگتا ہے دوسرے دن جب وہ صبح سکول جاتے ہیں تو انہیں سکول کے چرچ جانا پڑتا ہے جم چرچ جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج وہ چرچ میں نہیں جائے گا فادر کے کہنے پر وہ چپ چپ چرچ چلا جاتا ہے اور اسے کنفیشن روم میں بٹھا دیا جاتا ہے اس کمرے میں ایک انسان فادر کے سامنے اپنے دل کی باتیں کہنے کے لیے جاتا ہے جو فادر اور ان انسان کے بیچ ہی رہتی ہے یہاں پر جم کو فادر کو سب بتانے کی خواہش تھی اپنے بڑے کاموں کے بارے میں اپنے نشے کے بارے میں لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا پاتا جم روڈ چاہتا ہے کہ وہ نشہ چھوڑ کر اچھے راستے پر چلے لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا ایک دن جم سکول کے واشروم میں نشے کی گولیاں لے رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا کوچ وہاں آ جاتا ہے وہ کوچ اس سے سیکشلی ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جم اس سے پیچھے کو دھکا دے دیتا ہے کوچ اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے جم پیسے لے لیتا ہے اور دور رہنے کو کہتا ہے جم اور اس کے دوست اب ہر طرح کا نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دن باسکٹ بال میچ سے پہلے وہ ڈرگ کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا ایک دوست نیوٹرن انہیں میچ سے پہلے ایسا کرنے کو منع کرتا ہے لیکن وہ لوگ پھر بھی گولیاں لے لیتے ہیں میچ کے دوران جم اور اس کا ایک دوست بہت ہی خراب کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میچ ہار جاتے ہیں میچ کے بعد فادر پولیس کے ساتھ ان کے لوگر چیک کرتے ہیں جہاں انہیں کوئی ڈرگ نہیں ملتا فادر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرگ لے رہے ہیں اس لیے وہ انہیں سکول سے سسپینڈ کر دیتا ہے ان کا باسکٹ بال کوچ بھی انہیں ٹیم سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے جم اب گھر جاتا ہے اور اس کی ماں اس سے سکول سے نکالنے کی وجہ پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف ساجش کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی پلس نہیں لی جم کی ماں اسے گھر پہ چھپائے پلس دکھا کر پوچھتی ہے لیکن وہ ان سے بہت ہی بتمیجی سے بات کرنے لگتا ہے جم کی ماں گسے میں جم کو گھر سے نکال دیتی ہے اور اس کی ٹرافی کو بھی باہر فینک دیتی ہے جسے اٹھا کر جم کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے اب جم اور اس کے دوست ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نشے میں ڈوبے رہتے ہیں وہ دن رات نشے میں ڈوبے رہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں کی گاڑیاں چورانے لگتے ہیں ایک دن وہ ایک سٹور میں چوری کرنے جاتے ہیں جہاں مکی کو ایک نکلی گن ملتی ہے جسے وہ رکھ لیتا ہے وہاں انہیں پیسے بھی ملتے ہیں اور پولس بھی آ رہی ہوتی ہے ان کے ایک اور دوست پیدرو کو ہیلسنیشن آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں پیدرو کو اب پولس گرفتار کر لیتی ہے جم اور مکی ایک ریسٹورنٹ جاتے ہیں جہاں پر وہ ٹی وی پر باسکٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں جو کھیلنا ان کا بھی سپنا تھا جو اب ٹوٹ چکا تھا اس کے بعد جم اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ڈرکس لیتا تھا تب ہی وہاں ایک آدمی آ کر اسے مارنے لگتا ہے کیونکہ اس آدمی کی گل فرنڈ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے جم کے دیئے گئے ڈرکس کی وجہ سے جم نے اس کی گل فرنڈ کو ہائی ڈوز والا ڈرکس دے دیا تھا جم اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے کہ اگر اس کی گل فرنڈ اس ڈرکس کو حجم نہیں کر پائی وہ آدمی جم کو بہت مارتا ہے اور اسے سیڈیوں سے نیچے فینک دیتا ہے اب جم باہر برف پر پڑا ہوتا ہے اور اسے ترہ ترہ کے ہیلوسینیشن آتے ہیں اسے لگتا ہے کہ وہ باسکٹ بول کھیل رہا ہے اور رنگ میں آگ لگ گئی ہے جم کا دماغ لگ بگ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس وقت وہ برف پر ادمرہ پڑا ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی آتا ہے جو جم کو جانتا ہوتا ہے جس کا نام رگی ہوتا ہے وہ جم کے ساتھ باسکٹ بول پریکٹس کرتا تھا جم کی ایسی حالت دیکھ کر رگی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جب جم کو صبح ہوش آتا ہے تو کپڑے پہن کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے وہ اپنی جیب میں نشے کی گولیاں ڈھونٹا ہے لیکن اسے نہیں ملتی ہیں وہ رگی سے اپنی نشے کی گولیاں مانگتا ہے لیکن رگی جم سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کی جندگی خراب کرنے نہیں دے گا وہ ان گولیوں کو پانی میں فینک دیتا ہے یہ دیکھ کر جم بہت گصے میں آ جاتا ہے اور رگی اسے مار پیٹ کرنے لگتا ہے جگی اسے سنبھال لیتا ہے اس کے بعد جم اب رگی سے اپنے ڈرگ کے پیسے مانگنے لگتا ہے لیکن جگی اسے کوئی پیسہ نہیں دیتا رگی اب جم پہ کنٹرول کر لیتا ہے جم رگی سے پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو رگی کہتا ہے کہ اس کے برے وقت میں کسی نے اس کی مدد کی تھی جم رگی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے لیکن رگی اسے کہیں نہیں جانے دیتا جگی جم کے کمرے کے باہر ہی بیٹھ کر پہرہ دینے لگتا ہے اور جم کو نشے سے دور رکھتا ہے جم اب نارمل ہونے لگتا ہے تب رگی اسے کہتا ہے کہ اسے کام پر جانا پڑے گا اور جم کو خود پر کنٹرول کرنے کو بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب جم اپنی کتاب لکھے گا تو وہ اس میں رگی کا بھی نام لکھے گا کیونکہ رگی نے جم کی ڈائری پڑی ہوتی ہے جس سے جم ہمیشہ لکھتا رہتا تھا رگی کے جانے کے بعد جم خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پورا کمرہ گھومتے ہوئے نجراتا ہے وہ گھر میں پیسے ڈھونٹا ہے لیکن اسے وہاں کچھ نہیں ملتا پھر وہ اپنے ایک دوست دیان کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے دیان اسے پیسے دینے سے منع کرتی ہے کیونکہ ایک بات دیان نے جم اور اس کے دوستوں سے پیسے مانگے تھے لیکن ان لوگوں نے دیان کو پیسے نہیں دیئے تھے ایسے ہی کچھ دیر لڑنے کے بعد دیان جمین پر کچھ پیسے فینک کر چلی جاتی ہے اس سے جم بہت گصہ ہو جاتا ہے اور پیچھے سے بولنے لگتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ دیان کیسی لڑکی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بری لڑکی ہے لیکن تب تک دیانا وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اس کے بعد جم اب جمین پر پڑے پیسے اٹھانے لگتا ہے کیونکہ اسے نشے کی اتنی جرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بھول چکا ہوتا ہے لیکن وہ پیسے ڈرگ کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ بڑے آدمی کے ساتھ پبلک ٹوائرٹ میں گندے کام کرتا ہے تاکہ اسے پیسے مل سکے اب وہ پیسے لے کر مکی کے ساتھ ایک ڈرگ ڈیلر کے پاس جاتا ہے پیسے دے کر وہ ڈرگ لیتا ہے لیکن جب وہ اسے ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ نکلی ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں اسی آدمی کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہ لوگ ایک چھت پر جا کر رک جاتے ہیں جہاں مکی اس آدمی سے اپنے پیسے واپس مانگتا ہے مکی جیسے ہی اس کے پاس جا کر اسے چھوٹا ہے تو اس آدمی کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ چھت سے گر کر مر جاتا ہے مکی وہاں سے بھاگنے ہی لگتا ہے لیکن گینگ کے صدد سے اسے پکڑ کر بہت مارتے ہیں اور پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جم اپنے گھر پہنچتا ہے اس کی ماں اسے اندر آنے نہیں دیتی اور نہ ہی اسے پیسے دیتی ہے وہ پولیس کو کال کر دیتی ہے یہ سوچ کر کہ اگر جم جیل میں کچھ وقت کے لیے رہے گا تو اس کی نشے کی عادت چھوٹ جائے گی جم اپنی ماں کے سامنے گھر گھڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا بچہ بن جائے گا اور کبھی نشے نہیں کرے گا تب ہی پولیس اسے آ کر گرفتار کر لیتی ہے جم کو اس کے کیے گناہوں کے لیے چھ مہینے کی سجا ملتی ہے جیل میں بیٹھ کر جم اکثر لکھا کرتا تھا ان چھ مہینوں میں وہ اپنی کتاب پوری کر لیتا ہے اب جم جیل سے چھوٹ چکا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج کے دروازے کے باہر ہوتا ہے تب ہی اس کا دوست پیدرو جو کی جیل سے چھوٹ چکا تھا وہ جم سے کہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا ڈرگز ہے لیکن جم پیدرو سے کہتا ہے کہ وہ نشا کرنا چھوڑ چکا ہے اب جم دروازے سے سٹیج پر آتا ہے وہاں وہ اپنی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے لوگ اس کی کتاب کو بہت پسند کرتے ہیں اور تالیاں بھی بجاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مو بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے